ایک بزرگ ہوئے نے محمد حسین بغدادی حضور قوس پاک دے ہم مصر بزرگ سان آپ بزارتے پہ جاندے سان پہ تے اگر لونڈیاں نو ویچن درواز سے کوئی بچی نو لے گے کھڑا سی انہیں اگر محمد حسین لے جا سستا سودا دے شڑا خریدیا لونڈی نو کار چلے گئے ایک پاس یا پیس ہوں گئے ایک پاس یوں بی بیس ہوں گئی رہا دا آخری پیر ہویا تھوڑا جا کھڑا آکھ آیا آپ دے بھی آنکھ کھلی ویکیا تھے اوہ بی بی جڑی یہ مسئلہ تھے بیٹھے اوہ اللہ نال بھی گلان کرے دو آنکھے میں یا اللہ تینوں اوز موپتہ بہت سا جڑی تینوں میرے نال آپ پیچھے بیٹھے ساڑا آکھیں بی بی درکھے جا جڑی گلت تو غلط آنی ہے پی انہوں تیرے نال نہیں تینوں ہو دینا انہیں پھر یہی گلت دور آئی کہ اوہ اللہ میرے گلت میں پی یا نہیں آئی کہ تینوں اوز موپتہ بہت سا جڑی تینوں میرے نال آپ نے پھر ٹھکورے آکھیں بی بی تینک بہتے بھی تزہی کی تھی کہ میری گلت سوڑا ہے انہوں تیرے نال نہیں تینوں ہو دے نال جتو تریجی واری انہیں گلہ کی انہوں نے کہا محمد زین تو چپ کر جا گلت میری تیو دیو 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 پی تو کتو تریجاں بی چاہ گئے جے انہوں میرے نال محبت داؤں دی تیر راہ دے ایس پیر ہے جو منہوں اٹھن دی توفیق دیتا تو بھی دا ستاس ہے تیر جے انہیں منہوں توفیق دیتی ہے تیر ایدہ مطلب ہے بھی کہ انہوں میرے نال محبت اہوے خون میں گل کرنا پہ تو آٹی یقینی گل دے کہ تو آٹی دل دے جو محبت اہوے کہ تسی اتحار آگے کارتے بچ کنے بندے رجلے بیٹھے ہوں کنے لوگ نے جڑے ایس پیر ٹی وی بیگ دے ہوں کوئی اپنی کسی اور مصروفی ہے دے بچ ہو بھی گا کوئی لڑائی چاہ گڑے دے بچ مصروف ہو بھی گا کتنے پیار کو بطیہ دلاؤں دیا ہوں ہر بندہ اپنے اپنے کام بچ مصروف ہے لیکن تو آدمی تو انہیں توفیق دیتی ہے کیا تو آٹی مصروفیت کوئی دی تو ساں سویرے کام دے نہیں جانا تو ساں سویرے دکان دے نہیں پہنچڑا تو ساں کی دے ملازمت دے نہیں جانا دے میں بھی انشاءاللہ سویرے دو اور ہی جانا دے جڑا 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 بھی آیا ہے او دے باستے اے ضرورت نہیں جی او جاندہ ہے پہاں او کیوں جاندہ ہے پہاں او جڑا بیٹھا ہے او بیٹھا کیوں ہیں جڑا بیٹھا ہے انہیں قبول کرتے ہیں جنہیں نہیں بیٹھا میں اوہ دے بارے دے کچھ بھی نہیں آمی میں دے بھی آکھڑ ماہ سے تیار نہیں کہ میں ایک اللہ کھاں کے ایک اللہ انہیں قبول نہیں کی ایک ہو آج دیئے محفل مجلس سجائی عزیزم عبداللطیف بڑیوں نے میند کی تھی اوہ دی میند دیس دیئے پہ اے اسے ایسے لکھے جے شہر دے دیئے جنہیں لہو دے دیئے اوٹھے دیئے بڑی انگلہ نظر آن دیئے لیکن اتھے چھوڑی چھوڑی جیتنے مطلب ہے کہ شہر دے بیٹھے بڑی خوبصورت محفل سجائی بڑے چلو پینڈ میں میں کارچا پیانے نے کہ نہیں شہر دیئے کہ نال دی کا جا پینڈے برحال میں دے مالاوی آخنگا دے بن جانا نا لیکن گلے ہوئے کہ انہ نے ایک خفیر صاحب کل وقت لیا جکینی گلے کہ انہ نے انہ دی نال رابطہ کی تھا انہ کل وقت لیا اور انہ نے وقت لیتا اُدھے بات کی معاملات میں اللہ جانے اللہ دا رسول جانے اسی کیوں کسے گلتے شک کریے کیسے یہ تھے بہر کے اس گلتے شک کریے کیونکہ میں انہوں نے جاننا میں جمال الدین صاحب بڑی چنگی طرح میں فلانچ میرا انہ دا رابطہ انہوں نے نال ساٹھے اس شریف سے بھی تشریف لیا ہے میں انہوں نے اس راندہ نہیں پایا کہ وہ بادہ کر لیا انہ دے پھر بادہ جڑے بادہ خلافی کرا میں انہوں نے بھی پتا ہے کہ انہوں نے بھی بقت لیا ہے اس گلتے میں شکل ہی گلت ہوئے نہیں ایڈا کو صورت انتظام کر کے انہیں لائٹنگ لا کے انہیں کلین بچھا کے سارے دوستان دعوت دے کے کہ کوئی بندہ یہ نہیں چاندہ کہ میں ایوہ جی گلت کرا جڑی نامناسب ہوگی ایک کرنا لے دے بکتے بھی انہوں نے جیڑا اونہ لے وہ بھی یہ نہیں چاندہ میں نہیں سمجھ دا کہ انہوں نے تک بل عالم کی صورت آلے کی نہیں صورت آلے میں بھی راج کے در مطلبے ٹریفک دے بچھ بندہ پھر چاندہ اچھ کل دیل آتی بڑے عجیب کے سمجھ دے راول پنڈی تو انہوں نے اتھے اونہ سے میں بھی پنڈی پٹھ گیاں تو آیاں لیکن چلو میں نے میرے درہ وقت نہ لو پہلہ آگیاں تھے میں بھی پہنچ گیاں میں رستے دے بیچے اگر کوئی ایسی گل ہو جائے کہ او دن بھی تھوڑا جا برداش کرتا ہے شاید یہ بڑی چھیک گل ہے کہ تو اٹھائید زوق سی میں خود بھی چاندہ سمجھ ہونا دی گفتگو سوندہ ہر بندے دا ایک اپنا اپنا زوق ہوندہ ہے ایک اپنا اپنا طریقہ ہوندہ ہے لیکن او دا مطلب اے نہیں کہ جی میں نہ ہوں ماتے پھر کوئی بھی نہ ہوگے یہ جی نہیں ہوندہ ایسی آئے Unaлей ملاد واستے محفل ملاد نبی نا ذکر کرنا ہے آئے اہم اونا دی محبت واستے جہرہ جہرہ بھی آیا ہے پاہ میں کوئی خطیب ہے پاہ میں کوئی سرمایہ دار ہے پاہ میں کوئی سیاستان ہے پاہ میں کوئی بڑا افسر ہے آیا ہے تے صرف سرکار دی محبت واستے آیا ہے اے تھی اگروں کوئی لالے جاتی ہے سرکار دی محبت واستے آیا ہے کہ اے دو طلاب ہے اونہ فیان سونن مانا میرا دل تھا جائے گا جی نے نالتلک ہوئے ہو دیا گلان سون رہی ہے تو بھی یہ ٹھیک ہو جانا ہے اس وقت سے ان جڑے جی بیٹھے جنہیں جنہیں جانے میرے لوگ فلی اجازت ہے میں قدی بھی نہیں اس کال تو ڈکیا میں نے اپنے شیخ لو میں بیکیا کہ راتی ایک بجے بھی شیخ کریم کل کوئی گیا ہے تو انہاں کہ حضور ایس ونے اجازت کہ انہاں آخر بیکھ لیت راہ شاہ ٹھیک کہتے میرے لوگ جانے ہیں ایس ونے ایس کال کو پریشانی تھی نہیں لینی کوئی کہ بھی ایسی ان مطلب ہے کہ اسی تھوڑے آگے بہتے ہیں حضور غوث پاک ایک مجلس سے کمپیٹھے ہوئے ہیں جنہیں مجالت سان حضور غوث پاک دیا تاریخ داسی کے ستر ستر ہزار بندے دن آلاب کتاب فرمان دے ساتھ ان سارے جنہیں وہ تو نہیں صورت اختیار کر سکتے ہیں کہ بھی جنہیں مجلس سے بچوں کتلے بندے نے بیکھیا کہ ایک اٹھے چیل جڑی سی اٹھے نکلی دیو اتھلے سارے انہیں توجہ ادھر ہو دی آپ نے اینج کر کے اشارہ کی تا دیا ادھر ڈھگ پی دیا دیا ادھر دیا سارے انہیں تھے نہیں نا یہ خوشی انگلہ آج دے من جڑے من رائٹسہ لیتے ہیں جڑے تفضے کوک انسانی آلے نے یہ آجان کہ اے وے خوشی ہے ان کیڑا کام شروع ہو گیا جڑا تقریر نہ سونے انہوں سے بندے تھے نہ مارنے شروع کرتے ہیں یہ خوشی کہلہ نہیں کہلہ صرف اے نہیں سی کہ جس پہلے اونہ دی مجلس ہون دی سی تو سکوت ہوتا سی ہر بندہ ادھر توجہ کرتا سی کہ میں کہلہ سون نہیں سترزہ ہر بندہ اہمہ تری سی بیٹھ جاندہ انہیں دنیا جس پہلے بیٹی ہون دی سی ادھر آلد کی ہون دیوں پہ کی جس پہلے پورے پینڈہ پاہ دوئے جس پہلے آپ پیان فرمان دے سان پہ ایک بی بی دروازے دیکھ ہون دے دے وہ نے خوش اظہار تا اظہار کی تا کہ میں بھی بے جا مجلس سے چھو یہ اوہ دور سی کہ بی بیاں پاک جم معمول کے مطابق جا کے بین دیا تھا آج بھی میری بیٹ گیاں پہنائی تھے آکے تھے گفت گو سنواز سے نا تھانی سنواز سے بیٹھ گئے نہیں کہ وہ جس پہلے اکن دی وہ اندر جان لگی تھے آپ نے فرمایا نہ ایک خاصہ دی بی بی چل رہی ہو تو کار چلی گئی روندی روندی دل دے ویچ خیال آیا کہ بیمی دو گلان سون لیں لیتے ہیں ان پتہ نہیں ہے کیل ایک سا خاصہ نگال لے جنہیں بیچ میں کار نہیں سون سا جب جس ویلے اُجھے کار گئی کار بیٹی نے پوچھیا ماں تُم تے چنگی پر نہیں گئی سن در روندی کیوں آئی اکیا بی بی میرا بیٹی دل گارتا سی پیان کہ آج اللہ تے اللہ تے رسول دی دو چرک اللہ نہ سون لیں میں ہوتے گوز باگ دروازے میں اندر جانتی خاش کی تھی آپ نے فرمایا ہے خاصہ دی محفل میں آگئی ہوں تو انہیں اگر خاصہ دی محفل نہ بنا لی میں ذکر کرنی ہوں تو میرے اگر بھی آجا تو تُو ذکر سنی چاہتے میں کہنے ذکر سنائی چاہتے جس پہ لے وہ بی 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 آگئے ہیں وہ غلط سن دیئے پہ بچی پہ ذکر کر دیئے پہ تو جس پہ لے ذکر شروع ہو گیا گفتگو شروع ہو گئی تو بیکیا بار دروازے آئے تھے ذکر گوز پاک دروازے کے کھڑے تھے انہیں عرض کی تھی انہیں اگران دوھر اندر آ جاؤ ساڑھے پاڑتے بندہ ہی کوئی نہیں اسی دے بیٹھے ہیں اسی دے صرف ماما تھی ساڑھے پاڑتے تریجہ بندہ ہی کوئی نہیں آنکھیں ایک خاصہ دی میں پھلے تینوں نہیں پی دیستی میں دیکھنا ہوا بیہرک اندر فرشتے ہیں دے پا رہنے کہ میں انہوں دے اٹھے پارا دے اٹھے پیار راکھ کے کسا تیرے پول جا کے بین دیس وقت سے میں تو انہوں آغاز کی تا سیکھیں اٹھے پریشانی آلی گا لکھ ہوئی نہیں بڑے 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 جدو قدیب ایسے مطلب ایسے زندہ بات مردہ بات علی دور جو گزر دے ساں پہ بڑے بڑے جلسے بھی دیکھے رہے ہیں جنہوں سی ہزار آران لکھان دیتا داد بھی کہنڈ لئی نہیں کیونکہ میرا تلک مولانا عبدالسار خان نے آسی تھی جماعت نہ آسی تھی اونہ نالی سے اے سوا سے اوہ جڑی ہے کہ اللہ نے نا کبھی بندے تھوڑے لے کے بہتے بندے بندے انہوں دینے بندے دینے بندے تے انہوں صحیح صرف صحیح تے بندے بیکھی دینے کے بھی سوچنا کے سوچنا کی ہے پیا نبینا المحبت اللہ نے ایک غازی لمدی نہیں کافی ہے جو ہیں محبت نے دے لیتے بیچ ہو لیتا پھر ممتاز قادری لپننی دیر نہیں لگ دی پھر ایک پتہ نہیں لگ دا کہ ایک کیڑا کیڑا غازی لگا ہوں دے وہ دے کلم کلائی بغیر سوچو یہ گاں بات جاندے کوئی دستن جاندے انہوں کوئی مسئلہ بیان کرنے انہوں کوئی کتاباں پڑھے آسی کیلئی کتاب پڑھے آسی انہوں نے ترخانہ دا کام پیا کرتا تھی اہمیت نے اسی نا ملامہ اقبال نے آکیا آج ترخانہ دا موڑا ساٹھے نالو بھی بازی لیا لیا انہیں تب انہوں نے کہ نہ انہوں نے کسے کالی بچو ماسٹر کیتا تھی آج جیسی تعلیم دے افتے پہ مان کر دیں کہ پتہ نہیں کڑا کڑا مانے تھا میرے سے صحیح کہ انہوں نے دل دے بچ کی تھی انہوں نے میرے نبی دے بارے جہ گل کی تھی پھر انہوں نے صحیح طرح فاروقی آدم نا منہ نالا تھی جنہیں انہیں گل پچھ لئی جو دیدہ فیصلہ کر دیتا سرکار تھے مسلمان منافق کنزی پہ پٹھیاں سی لیا اپنی فیتہ لیا کے بیٹھےوں نے اپنی پمیش پہ کر دیا نہیں کر دیئے کہ یہ سو تھوڑی جبدا بھی لئیے صحیح طرح فاروقی آدم دکور جس پہلے وہ فیصلہ ہو گیا نا انہوں نے فیصلہ جس پہلے لیا کے جس پہلے فیصلہ منافق سی مسلمان نہیں تھی نا منافق سی پسند نہ آیا سیدنا عمر فاروق دی بارکادے میں چاہت گیا آکھیں چل کے تھے عمر کو لو فیصلہ کرائی وہ جڑا یعودی سی وہ جس پہلے انہیں ایک گل شروع کی تھی جس پہلے گفتگو دا آغاز ہوندہ ہے جس پہلے گل کی تھی آکھیں جب منظور ایک گل میری بھی سوندھو ایک فیصلہ سی سرکار کو لو کر آکے آئے ہیں جب آپ نے فرمایا فیر کے لی کر لے ایک منٹے جب ایک فیصلہ دے عمر فٹا پٹ کر دے اے با جی دے فیصلہ کر دے با سی عمر فاروق احمد نہیں سی نہ آیا اینج نے دے فیصلے کر دا سی جس پہلے انہی گل سونی آپ اندر تشریف لے گئے اندروں جاں گتلوار دے اندی ہو دا سرک قلب کر کے دے پراما دیا آکھیں جڑا نبیدہ فیصلہ نہ منہ عمر ہو دا ہے انج فیصلہ کر دے گوایاں نہیں پختائیں جاؤں اس پہ لے امام مالک کلو پچھلو امام ابو نفا کلو پچھلو کہ کیا جڑا نبیدہ کو ساخر ہو دی گواہی لئی دی ہے آپ پر ماندھنے ہو دے کلو دی انہی گلہ کچھ اڑا بھی اٹھائی مجرے میں جنہیں انہیں زور کیتا ہے اسی یہ تصریقہ پہ کرنے ہیں کہ انہیں گلہ کیے کہ نہیں آکھیں اسی یہ پوچھنے ہیں کہ انہیں گلہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی کتے انہار اسی پہ گلہ کرنے ہیں اسی جس واس سے کٹھے ہوئے ہیں اسی اودہ مرکز سے میں پر صرف ایک نبیدی ذات کہ جڑا کم آپ نے کیتا ہے اسی بھی اقام کر دیئے ہیں جس کام دی تلقین آپ نے کیتی ہے اسی بھی اقام کردی ہے میں انہوں نے بہت یہ لمیاں چھوڑی ہیں گلہ آندیاں ہی کوئی نہیں میں ایک واقعہ پہ پڑھ دا کہ آپ ہر گلدے میں جس سرکار دا ذکر کر کے دے وہ واقعہ بیان کر دے ایک دن کسے باغ دے پہ چکے اُتھے گئے کہ نماز پہ پڑھ دے وقت دا آقبت بادشاہ بھی ہوتے آ انہیں بیکھیا کہ بھی نماز پڑھ دے پر پر انہوں نے یقین نہیں آیا انہیں آیا کہ اے میں ہی گلہ جڑیاں کر دیا اے دے تے کوئی منہ یقین نہیں اے کوئی نبی نال محبت کر دیا دے نا کوئی اللہ دا ولی ہے کل اُنا دے بھی دے لے جسی جڑے سرکار دے نال محبت کر دے نا جڑے اللہ دے ولی نے انہیں دے معاملات بڑے عجیب قسم دے ہوتے جڑی گالت ساٹھی سمجھے چاہ جے ہوتے پہلا ہی ایسی سمجھدار جڑی سمجھے جناب انہوں نے کرامتہ کی جڑی اکردے پہ جناب نبی وہ خاشڑے پھر انہوں نے موجزہ کی دے گالت ہے وہ ہے جڑی ساٹھی سمجھے جناب کوئی انہیں گالت وہ بادشاہ بیٹھا سی اے دے دے خیال آیا اکھا جے پندرہ منٹہ دے ویچ ویچ و جڑا لال راہ دا سیب ہے اے لیا آکے میری چوڑی دے ویچ سوٹ شڑے دے پھر میں سمجھیں گا یہ بھی اللہ دا ولی ہے کل پڑ گئی آپ کے اٹھے چاکے ایک سیب پڑیا اسی نبی دے نوکران دے نبی دا نور سانو ساریان گلان دا چھڑ دے تو پتہ نہیں پتہ نہیں کیڑی گال پہ سوچنے ہیں نبی دا نور اج بھی سانو انجھے ہی بھی داستہ ہے جس رہا اللہ دا نبی ہو اس فیلے گال داستہ سی اسی اللہ جانے کیڑے کیڑے پاسے لگ جانے ہیں سانو دے آج دے مولوی نے پتہ نہیں کیڑے کیڑے پاسے کھلا آج دے ہیں پتہ نہیں کیڑی کیڑی گال پسنے شروع کر شڑی لیا کوئی اندھے چالی سالہ دے بعد نبوت آئی سی پہلا نبی کوئی نہیں کوئی اندھے تریڑ سالی نبوت سی تریڑ سالی آپ دی عمر سی یہ آپ دی عمر تریڑ سال سی تھی اساں کتے جانے سانو دے اللہ دا قرآن آن دے جدو آپ نے یہ جانا دے ظلم کرلو دے اوز دروازے دے ٹور جو دے کیڑے دروازے دے جانے ہیں جیسے جڑا ہوتے ہیں ہی کوئی نہیں اوز دروازے دے جانے ہیں جیسے وجود ہی کوئی نہیں پہلا وجود تے من پہلا ایک آزد من کہ میرا نبی آج بھی ہے پھر جس ویلے جبرائیل امین جس ویلے جبرائیل امین آپ دے نال گئے کہ جدو سدرہ تل منتحات ایک لوگ ہے نا کچھ ہے جبرائیل اپنی عمر تے دست تیری کنی عمر ہے اکھا جو ضرور اللہ جانے اللہ دا رسول جانے ایک تارہ نکل دا ہے بترزار سال دے بار میں وہ بترزار باری بیکھے ہیں کہ انج منو اپنی عمر تا صاحب کوئی نہیں ہوں دا کہ اکھا جبرائیل وہ اس تارے کنی باری بیکھے ہیں اکھا بترزار باری بیکھے ہیں اکھا انہوں پچھاننا ہے اکھا جارسول اللہ میں اکھا انہیں پچھاننا بترزار باری جڑی شہ بیغ لئیے نہ پچھانا لیا نکال کے لئیے اکھا میرے رخل دے بیغ اے اوہی تارہ نہیں اوہ اللہ دا نبیان دا ہے بترزار سال تو بھی پہلا اے ری اکھا کہ میں اوہی تارہ بڑیا تھا اے یہ اوہ دے تو اغاندی بھی کوئی عمر ہو نہیں ہے اللہ جانے اوہ کیلئی سے بڑی بڑیا خوبصورت گلافیاں دیا میں اپنے نکیب صاحب دی گل تو بھی رات نہیں کرتا لیکن میں ایک گل ضرورہ نہ مان کہ بھی اے جڑیے نہ نے گل شروع کی تھی سینا کہ سعیدنا صدیقے کبر دی باری توسی سارے ریس ہو لے مولا علی دی باری کیوں آل پہ یہ ہو جے مقابلے نا کرائے کرو ساٹھے کلو سانتے اللہ نا ہی ہوسوے لے ہوندہ جدو پولا آنہ اللہ آوے تھے جے اوہ مطلب خموشی نال ساٹھے گالو سون لینڈ دے پھر سانوالا آنڈکیڈی لوڑ ہوندھی اوہ تو دے ڈار ہوندہ ہے نا پھر جیڑے میں لے ہوندہ تھے میں کھو نا مولا علی دا ذکر جس پر لے ذکرہ لگی ہے میں نہیں انہوں نے بھی مقابلہ نہیں کیتا انہوں نے دیکھ اپنے راہ مطلب تو انہوں نے دا سیئے کہ میں آکھاں کبھی میں انہوں انہوں نے آلے ایس کالتے کرا میں کھو نا مولا علی دا جس پر لے ذکر کرنے ہیں جس میں چون جی کرنٹ آ جاندے رہے پتہ نہیں کس رہا آ جاندے رہے جار سوڑے جار سوڑے جار سوڑے جار سوڑے اے دیچ بھی کوئی شک نہیں کہ جگرسی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جگرسی کا لکری ہے نا اسی اٹھوں جس پر لے شروع ہونے ہیں پھر سارے صحابہ جڑے ہیں سرکار تھے جاب تھے سرکار تھے لیڑے نے کوئی جرت کر سکتا ہے کہ بھی ہوتے کبر دے بیچے عصرہ ہی پیار ہوئے یہ تھا کہ ہوتے ہی کبر بنی رہے نبی نے منعانا ہوئے نبی انہوں تسلیم نہ کرے نبی ہوتے کول نہ ریند دے سانگو دے کوئی کول ہوئے کہ نہیں کھلو انہوں نے نہ تو زیان دے بکر ہوتے جا کر دے کبر دے بیچے بھی نال مل دے انہوں پہ جا اسی اٹھے خواہش دائزار کرتے ہیں اسی کسا خواہش کرتے ہیں اپنی کسیانے جبھی ساٹھی کبر کسے بزرگ دے کول ہوئے کوئی دے وجہ ہوئے کیوں میں پوچھے آمو حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکیدہ میں ایک واقعہ پڑھے کہ بڑا قدماش یہ آدمی سے انہیں وسیعت کی تھی کہ بھی منعانا دے کبر سانے جیدہ بند کرے جو تو فوت ہو گیا وہ دے بات موقع کسے دو سنو خواب ہے جی ملیا اکیہ داستے صحیح تیرے نال سلوک کی ہوئے ہیں اے تھے تو جو کوئی صحیح تینوں بھی پتہ سانوں بھی پتہ اکیہ سلوک تے انجید آئی پر اتھے جتے جا کے میں دفن ہویا تھا وہ جدوں کو اتھو پارش ہوندی سی وہ قطریں میرے تھے بھی پہ جاندے تھے جیڑے ملے فرشتے میرے کل آکے تھے میں نولانے آکے تھے میں نولانے آکے تھے ادا صاحب کرنا ہے وہ جیتے بیٹھا ساؤں وہ اس بابے نے جان نہیں دیتا اے بابے بڑے عجیب قسم دا ملنہ آلند ہے